موسیقی کہ پریگنٹ ہونے کے لیے فرٹائل ڈیز بیسٹ ڈیز کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ہزبنڈ وائف ریلیشن بنائیں گے تو انٹرکورس کریں گے تو پریگننسی کنسیو کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک غلطی جو آپ کرتے ہیں کہ ہزبنڈ وائف اپنے ریلیشن کو کونٹینیو رکھتے ہیں جس کی ویسے حمل ٹھہرنے کا جو پروسس آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ایمپلینٹیشن سکسسفل نہیں ہو سکتی اور پھر پیریڈز آ جاتے ہیں پیریڈز میں ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اور کلوٹس آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پریگننسی کنسیو ہو رہی تھی لیکن ایمپلینٹیشن سکسسفل نہیں ہو سکتی اور حمل ضائع ہو گیا کیونکہ بہت سارے ارلی مسکاریجز ایسے ہوتے ہیں جن کا کہ ایون آپ کو پتا بھی نہیں چلتا پریگننسی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو ایمپلینٹیشن بنا ہے وہ صحیح طرح سے بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جوڑ نہیں پاتا چپک نہیں سکتا جس کی ویسے مسکاریج ہو جاتا ہے اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے اندر اولیشن ہو گئی انڈا بن گیا اس کے بعد آپ نے اپنے ہزبن کے ساتھ ریلیشن بنایا انٹرکورس کیا تو ہزبن کا جو سپرن تھا وہ لکیلی آپ کے ایک کے ساتھ مل گیا اور ایمبریو بن گیا پریگننسی ہو گئی لیکن یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ابھی پریگننسی کا پروسس آگے چلنا ہے یہ جو ننہ سا ایمبریو بنا ہے اس کی آگے ایمپلینٹیشن ہونی ہے اس نے آپ کی بچے دانی کے اندر جانا ہے اور یوٹرس کی دیوار کے ساتھ جوڑنا ہے چپک جانا ہے جس کو ایمپلینٹیشن کہتے ہیں اور تب ہی آپ کہہ سکیں گی کہ آپ نے پریگننسی سکسسولی کنسیو کر لی ہے تب ہی آپ کی پریگننسی آگے گروہ کرے گی اور آپ کہہ سکیں گی کہ آپ ماں بننے جا رہی ہیں اب یہ کون سے دن ہوتے ہیں آپ کے پریڈز آنے سے پہلے جن دنوں میں آپ کے اندر یہ حمل ٹھہرنے کا پروسس چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ آپ سکسسولی پریگننسی کنسیو کر سکیں تو جو آپ کے پریڈ کی جو ڈیٹ ہے پریڈ ڈیٹ سے سات سے آٹھ دن پہلے آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ریلیشن بنانا بند کر دیں سپوز کہ اگر کسی کے پریڈز کی ڈیٹ تیس ہے تو وہ بائیس کے بعد ہزبن وائف حاپس میں ریلیشن نہ بنائے کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ایمپلانٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے جو ایمبریو آپ کا بنا تھا اس کے اندر اب ریپیڈ سیل ڈویجن ہوتی ہے پھر وہ آپ کی یوٹرس میں جاتا ہے بچے دانی کی دیوار کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس دوران میں آپ ریلیشن بنانا جاری رکھتے ہیں تو انٹرکورس کے دوران آپ کی یوٹرس کے اوپر فورس بڑھتی ہے دھچکہ لگ سکتا ہے جس کے ویسے یہ ننہ سا ایمبریو جو یوٹرس کی دیوار کے ساتھ ابھی پوری طرح جڑا بھی نہیں ہوتا جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی جگہ سے الگ ہو جاتا ہے اور آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں اور پیریڈز میں کلورس آ جاتے ہیں اور آپ پرگننسی کنسیو نہیں کر پاتی تو اگر پیریڈز آنے سے ایک ہفتے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ ریلیشن نہیں بناتے تو سکسسفولی آپ کی پرگننسی کنسیو بھی ہو جائے گی امپلانٹیشن بھی ہو جائے گی پھر کچھ دن بعد پرگننسی کے سیمٹمز آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا پیریڈ میس ہوگا اور آپ ٹیسٹ کریں گی تو ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ جائے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ بیسٹ ڈیز کون سے ہوتے ہیں آپ کے سائیکل کے جن میں اگر آپ میہ بیوی آپس میں ریلیشن بنائیں تو پرگننسی کنسیو کرنے کے چانسز میکسیمم ہوں گے وہ ہوتے ہیں آپ کے اولیشن ڈیز یعنی فرٹائل ڈیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے پتہ کریں اس پہ بھی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ پرگننسی جلدی کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا